ایپیل سیزن ٹھٹنگ کے شروعات ہوئی اور اس ایپیل میں تمام تیاریاں ہو رہی ہیں ہر ایک ٹیم کے پلیئرز اور ٹیم پوری کوشش کر رہی جیت کو حاصل کرنے میں لیکن راجستان روائلز ابھی بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے یعنی کہ اس ایپیل کے سیزن میں چھے میچویز راجستان روائلز نے کھیلے ہیں اور صرف دو ہی میچ جیت پائی ہے لیکن اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب آل راونڈر بین سٹوکس جو ہیں وہ اس ٹیم میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں بین سٹوکس ایک آل راونڈر ہے جن کی بیٹنگ بولنگ کو لیے کا کوئی سوال کھڑے ہی نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کے پتہ کافی دنوں سے بیمار شوال رہی تھی جس کے وجہ سے وہ میچ نہیں کھل پا رہے تھے اور اس کے بعد جب وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں چھے دن کا کورنٹائن پیٹ ختم کر چکے ہیں اور اب کل جو میچ ہونے والا ہے جانے کے ہیدر آباد اور ایستان رویلز کے بیچ میں کل جو میچ بگا اس میں یہ خیلنے والے ہیں لیکن ایسے میں آپ کو ایک اور جوانکاری دیں کہ پلینگ الیون میں صرف چار ہی ویدیشی کھلاری ہونے چاہیے اور اس وقت ایستان رویلز کے پاس کتنے ویدیشی کھلاری اس کی جانکاری میں آپ کو دے دوں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اوپنر جو سپٹلر ہیں اور کپتان سٹیو سمیت ہیں اور زوفرہ آرچر ہیں جو کی پلینگ الیون میں شامل ہیں لیکن آپ چوہتے ویدیشی کھلاری ہو سکتے ہیں بینڈ سٹوکس جو کی آل راونڈر ہیں تو آب آنے والے سمیت میں کافی دیکھنا یہ دلچسپ ہونے والا ہے کہ کیا بینڈ سٹوکس کے شامل ہونے کے بعد کیا ایستان رویلز اچھا پرفارم کر پاتی ہے اور آدھک سردک میچ چویت پاتی ہے یا نہیں اگر آپ کو مارا یہ ویڈیو پسند دیتے اس ویڈیو کو لائک کریں شوئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں